بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے خادم میں علی بخش کو علامہ کے ہاں ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جسے وہ عمر بھر یاد کرتے رہے اور مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالسطار نیازی اس واقعے کی اصل راوی تھے کجروالہ کے ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں ہم علامہ اقبال کے زندگی کی کچھ واقعات بتائیں علی بخش نے جواب دیا میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں آپ کو کوئی بات باقی نہیں جب اس بزرگ نے اصرار کیا تو علی بخش نے کہا ہاں ایک واقعہ ایسا ہے جو پیش آیا علامہ اقبال نے اس کی تفصیلات مجھے نہیں بتائی ایک روز وہ یعنی علامہ صاحب میری فتقرانہ خدمت سے مسرور تھے اور مجھے کہا علی بخش بتاؤ تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤں میں نے جواب دیا کہ جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا تھا وہ بتائیے علامہ اقبال نے فرمایا اب بتانا چاہتا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کے میرے این حیات عمر بھر کسی کو نہ بتانا البتہ میری زندگی کے بعد بتا سکتے ہو وہ واقعی یوں ہیں کہ ایک روز نفس شب علامہ اقبال بستر پر لیٹے ہوئے تھے بے حد بے چین اور مسترب تھے دائیں بائی کروٹ بدلتے تھے یکا یک آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کوٹھی میں کلوڈ روڈ کی دروازے کی طرف گئیں میں بھی پیچھے سے لا گیا اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے ان کا لباس خوبصورت اور سفید تھا انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ کر بزرگ کے پاؤں دبانے لگے اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لئے کیا لاؤں انہوں نے جواب دیا کہ دھئی کی لسی بنا کر پلا دو اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ جگ لے کر جاؤ اور لسی بنوا کر لے آؤ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے حاصل کروں بھارٹی گیٹ جا کر کسی مسلمان کی دکان سے بنوا کر لاؤ یا اسٹیشن جاؤ جو ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا تو کوٹھی کے سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بازار میں مجھے ایک لسی والے کی لکان نظر آئی میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دو اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا پھر ایک دھئی کی سنھاک کونڈا اٹھا کر اپنے گڑوے میں لسی بنائی اور جگ میں بھر دی میں نے پیسے پوچھے دو سفید ریش بزرگ نے جواب دیا علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے تم لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو میں جگ لے کر آیا اور حضرت علامہ کو پیش کر دیا حضرت نے ایک گلاس بھر کر ان سفید ریش روحانی بزرگ کو ویش کیا انہوں نے پی لیا پھر دوسرا گلاس بھر کر دیا وہ بھی انہوں نے پی لیا جب تیسرا گلاس بھرا تو بزرگ نے کہا خود پی کافی دیر تک علامہ اقبال ان بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹے سے باہر نکلنے کے لئے چل دئیے علامہ صاحب بھی ان کے ساتھ نکلے میں بھی ان کے پیچھے چلا وہ بزرگ کوٹے سے باہر نکلے اور اچانا غائب ہو گئے حیران تھا کہ ایک کون تھے اب کہاں چلے گئے اور پھر وہ سامنے بزار بھی نہ تھا جس کی ایک دکاندار نے مجھے لسی بنا کر دی اس دن میں نے پوچھا حضرت یہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹے ریشدار بزرگ کون تھے علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں ان کے نام بتاتا ہوں لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائیں اور لسی پی وہ خازہ مہین الدین چشتی حجمیری رحمت اللہ علیہی تھے اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی وہ دادا گنج بخش علی حجمیری رحمت اللہ علیہی تھے سبحان اللہ اگر آپ نے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دومیان دارکھیں السلام علیکم